اس طرح زلط میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے میں منت کروں گا میرے دوست منت کریں گے پوری تندہی سے اپنا کام کریں گے ریزلٹس آئیں گے پھر آپ کو بتا جانے گا کہ لوگوں نے آپ کو کس قابل سمجھا پی ٹی آئی ایک سیسی جماعت نہیں ہے پی ٹی آئی جذباتی لوگوں کی ایک گھٹ ہے اکل کا فقدان ہوتا ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ نوازشیف کے ساتھ لوگوں کی میدیں ببستہ ہو گئیں پھر دوبارہ سے تو صرف ہمیں ایک عادت پڑ گی ہارنے کی ہمارے میں برداشتی نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ میاں صاحبی جو پالیسی ہیں وہ تو ورز دی انویسٹرز بہتر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار قریشی ناظرین اس وقت جس شخصیت کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں ان کا نام شیخ روحیل اسگر ہے جو سیاست میں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اگر ہم ان کے سیاسی سفر کا ذکر کریں تو لاکہ غازی آباد اور اس سے ملحقہ جو بھی ان کے حلقہ جات ہیں ان میں ان کی گرانکدر خدمات ہیں انہی کے حلقہ میں انہی کے ہاتھوں سے بنا ہوا گورنمنٹ شیخ اسگر شہید ہائی سکول ہے جہاں پہ ہمارے علاقے کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچیاں جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگوں کا ان کے ساتھ انٹریکشن بہت اچھا ہے لوگوں سے میں نے ان کے حلقے میں آج ایک چھوٹا سا سروے کیا اور ان سے بات چیت کی تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جب بھی ہمیں کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں تو ہم بلا کسی روک ٹوکے ان کے پاس آ جاتے ہیں اور شیخ صاحب اسی وقت ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے خود ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ہمارے مسائل حل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ چلتے ہیں اگر بات کی جائے آنے والے الیکشن دو ہزار چوبیس کی تو یہ حلقہ این اے ون ٹوئنٹی ون ہے جس کے یہ ایم این اے کے طور پر امیدوار ہیں اور میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر نون لیگ کی یہ ایک کنفرم سیٹ ہوتی ہے تو چلتے ہیں ناظرین اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں سر السلام علیکم سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس الیکشن دو ہزار چوبیس میں آپ کتنے پور امید ہیں کہ یہاں سے آپ پھر ون کریں گے اس وقت زلط میرے اللہ کے ہاتھ میں میں منت کروں گا میرے دوست منت کریں گے پوری تندہی سے اپنا کام کریں گے باقی نتیجہ جو ہے وہ میرے خدا کے آت میں وہ تب بھی پتا چلے گا جب آپ کی وہ ریزلٹس آئیں گے پھر آپ کو پتا جانے گا کہ لوگوں نے آپ کو کس قابل سمجھا سر اگر الیکشن جیتے ہیں تو آئنجا آپ کی پریورٹی کیا ہے علاقے کے مسائل کے حوالے سے اس آپ کے حلقے کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے کیا پریورٹی میں کیا ہے میری پریورٹی نہیں ہوتی پریورٹی حلقے کے عوام کی ہوتی ہے وہ جیسے جیسے کہیں جائیں گے میں بیسے بیسے کرتا جاؤں گا میں نے کہاں جانا میں صبح دلے کے شام تک یہیں ان کے پاس اور یہاں میں کسی کو روک ٹوک تو نہیں ہے اپنی بات کرنے میں اپنی بات سنانے میں یا اپنے مسائل کا میرے سن دسکرس کرنے میں ہم کو کوئی روک نہیں ہے جیسے وہ کہیں گے ویسا ہوگا سر دیکھا جائے تو تو یہاں پر پانی کے پینے کے جو مسائل ہیں وہ حلقے میں کافی زیادہ ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو کالوجیز کا فقدان ہے اس حوالے سے کوئی پلان ہے سر اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے آپ کی کتہ ارازی کا ارازی اگر آپ کئی نشیاندہی کریں گے کہ یہاں پہ ارازی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس سے یہ کر سکتے ہیں اس پہ کوشش کرنا میرا کام لیکن کیونکہ اتنی گنجان آبادیاں ہو گئی ہیں کہ یہاں پہ کسی نے ایک انچ جگہ نہیں چھوڑی ان چیزوں کے لئے اب تو ایک اور بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے کبرستان جو کہتے ہیں جہاں آخری رام کا ہے انسان کی جس کا آپ ذکر نہ کرتے ہیں غادیہ بان وہاں پہ کبرستان بل چوک ہو گیا ہوا ہے میں تو یہ چاہتا تھا کہ اتنی جگہ پڑھی ہوئی ہے وہاں پہ unused پڑھی ہوئی ہے میری تو خواہش کوشش یہ تھی کہ وہ جگہ اگر مل جاتی تو وہاں پہ ایک بہت اچھا خوبصورت سا کالیج بن سکتا تھا گریجویشن وہاں پہ ہو سکتی بچیوں کی ہمارے علاقے میں سرپ پارک نہیں ہے بچوں کے کھیلنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے جس کا ultimately یہ ہو رہا ہے کہ بچے مارے منشیات کی طرف جا رہے ہیں smoking کی طرف جا رہے ہیں انہیں healthy activity نہیں ملتی ہے اس حوالے سے بھی وہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت چیز میں نے بنوا دی تھی جمنیزیم میں وہاں پہ ایک سپورٹ کمپلیکس بنوا دیا تھا وہاں پہ میں نے اور وہ بھی حالانکہ اس جگہ کو اس نوال کر رہے تھے یہ جمعہ بزار اتوار بزار تو میں نے اس کو ختم کروا کے میں نے وہاں پہ اسی لئے ایک سپورٹ کمپلیکس بنوایا تھا تاکہ بچوں کو بچیوں کو وہاں پہ ایک تفریق کی جگہ مل جائے ایک سپورٹ کی جگہ مل جائے میں کوشش کرتا رہتا ہوں لیکن آپ کو بتا پھر آپ کی ایک لیمیٹیشن بھی ہوتی ہے اس لیمیٹیشن میں رہ گیا آپ نے کام کرنا ہے بس شوق ہے مجھے اب بھی جو سیاسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس سارے سینریوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ الیکشن میں پی ایم ایل ایم ون کرے گی یا پی ٹی ای ون کرے گی پی ٹی ای ایک سیاسی جماعت نہیں ہے پی ٹی ای جذباتی لوگوں کی ایک گھٹ ہے جو جذبات اور جذبات آپ کو پتا ہے دل سے ہوتے ہیں اکل کا فقدان ہوتا ہے اس میں مرحل میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا اس بارے میں وقت بتائے گا کیا نواز شریف صاحب اس ملک کا واحد حل ہیں واحد تو کوئی حل نہیں ہوتا سب ملک ہی کرتے ہیں دیکھن یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ لوگوں کی میدیں ببستہ ہو گئیں پھر دوبارہ سے کیونکہ ماضی اس کا یہ ہے نا کہ وہ انفرسٹرکچر پر بڑا توجہ کرتے ہیں بڑا اور خاص طور پر بزنس سیکٹر پر بڑا فزیلٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو یہ دو تار چیزیں ہیں جو چیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف اگر سیاست کی بات کی جائے تو اب نئی جماعتیں بھی سامنے آگئی پی این پی ہمارے سامنے آگئی متاثر ہوگا وہ منونلی کا ایک مقصوص اپنا ایک سوچ ہے ایک سپورٹ ہے اور ایک لوگوں کا آکٹ ہے میرا نہیں خیال کہ ان کی وجہ سے منونلی کو کوئی ایسا ایفیکٹ ہوگا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لیکشن ہونے جا رہا ہے یہ فیر لیکشن ہونے جا رہا ہے عادت پڑگی گیا ہم صرف چیت کو سامنے رکھتے ہیں آپ کوئی چیز دیکھ لیے آپ کی ٹیم میچ کھیلنے جاتی ہے تو ہم صرف ان سے توقع کرتے ہیں کی جیتیں آئیں گے کیوں اگلے کھیلنے نہیں بیٹھے ہوئے تو صرف ہمیں ایک عادت پڑ گی ہارنے کی ہمارے میں برداشت ہی نہیں ہے ہار تسلیم کرنے کا جذبہ نہیں ضروری ہونا چاہیے پھر آپ کو اگلی دفعہ اگر آپ خدا نہ ہستا ہارتے ہیں تو آپ کو اپنی کمزوریوں پہ اپنی کتاہیوں پہ اپنی گلتیوں پہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے اور ان کے تدارک کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے بھئی یا بھئی یہ ہے کہ آپ ہار تسلیم ہی نہیں کرتے آپ کہتے ہیں نہیں مجھے صرف جیتنا ہے بس اب یا بھئی جیت جائیں گے تو دوسرا بھی تو تحفظ کا اجہار کرے گا اگر آپ کا یہ اٹیچوٹ ہے دوسرا بھی یہ اٹیچوٹ ہے آپ کو بڑا کھلا دل اور بڑا خندہ پیشانی سے اپنی ہار و جیت کو تسلیم کرنا چاہیے پی ٹی اے والوں نے یہ ویلہ شروع کیا ہوا ہے کہ اب نواز شریف صاحب لڑ لے ہیں پہلے یہ پی ای میلن کہا کرتی تھی کہ عمران خان لڑنا ہے خود میاں صاحب نے یہ فرمایا تھا تو اب کیا یہ پی ٹی اے کا موقف درست ہے کہنے سے تو لڑنا نہیں من جاتا یا کہنے سے کسی کا یہ تو نہیں ہوتا آپ کو اس کا کچھ ثبوت بھی دینا چاہیے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ میں نے اس جگہ پہ یہ سنا تھا یا میں نے یہ دیکھا ہے یا میں نے محسوس کرتا ہوں تو اس کی کوئی آپ کو لوجک بھی دینی چاہیے کہنے سے تو تھوڑی ہوتا ہے ابھی تو آپ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ اللہ اللہ ابھی یہ سب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اس نہ تھوڑی ہوتا ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے سفارتی محاذ ہے اس کے لیے نون لیگ آکے آپ کو کوئی نئی تبدیلی کرے گی کوئی پولیسی میں چینجنگ آئے گی آپ کو کرنا پڑے گا بہت سارا کام اس پہ کرنے والا ہے آپ کو پچھلے کچھ سے دوار میں پچھلے تین ساڑھے تین سال میں بلکل الگ تلق کر دیا تھا آپ آئیسلیشن میں چلے گئے تھے لوگ آپ سے مترفر ہو گئے تھے آپ کی پولیسی سے مترفر ہو گئے اس پہ بہت سارا کام کرنا پڑے گا لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ ایک دن میں یہ معاملہ سمجھ جائے گا آپ کو لوگ دیکھیں گے آپ کی پولیسیز کو دیکھیں گے آپ کی ایٹیچیوڈ کو دیکھیں گے اس کے بعد شاہد آپ پہ کانفیڈنس ہو جائے پھر نون لیگ نے تو ماشاءاللہ میاں صاحب نے کافی ٹنیور اپنے یہاں پر گزارے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ سفارتی محاصل کے لیے میاں صاحب ایک اچھے لیڈر ہے مناسب لیڈر ہے لوگ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ان پر تھوڑا اعتماد کرتی ہیں ان کی پولیسیز سے اعتماد کرتی ہیں تو انویسمنٹ بھی اس لیے کرتے ہیں میاں صاحب کے ہوتے ہوئے اور پھر چونکہ ان کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ میاں صاحبی جو پولیسیز ہیں وہ انویسٹرز بہتر ہیں تو یہ میرا خیال میں ایک ہے ان کو پلس پوائنٹ ان کا جس کا وہ اس ملک کو فائدہ پہنچ چکتا ہے سر حلکے میں کمپین کرنے کے لیے آپ نکل رہے ہیں جا رہے ہیں لوگوں کا ردی عمل کیا ہے آپ مجھے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیمرہ آپ کے پاس ہے مائک آپ کے پاس ہے مجھے اور کام کوئی نہیں آتا سوائے الیکشن لڑنے کے ناظرین ان کی بات بلکل درست ہے میں نے ان کے حلکے میں وزٹ کیا یہ سروے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جس میں لوگ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب ایک ایسے سیاستدان ہے کہ جن کا دروازہ چوبیس گھنٹے عوام کے لیے کھلا رہتا ہے وہ کسی بھی مسئلے کا شکار ہوں وہ بلا روک ٹوک کے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ان کے پاس آتے ہیں اور یہ اسی وقت ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج شیخ روحیل اسگر صاحب سے چھوٹی سی گفتگو پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک اپنے میزبان انتظار قریشی اور جناب شیخ روحیل اسگر صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ